موسیقی 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 سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جو میں نے عدالت میں ان کی جو پرفارمنس دیکھی جس طرح انہوں نے ایک سازش کا پورا حصہ بنے اس کی پوری سپورٹ کی جا کے سپریم کورٹ یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کے کہ کسی کو بھی اگر پتا تھا کہ یہ باہر سے سازش ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ہمارے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی تو کم از کم وقلہ کو تو سب سے زیادہ شعور ہونا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جو عدالت میں کھڑے ہو کے وہ تو اس طرح تھا کہ وہ نون لی کا کوئی ایک حصہ ہے عودے دار اور بڑی مجھے افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو شعور ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ بن گئے کیونکہ یہ جو مراسلہ تھا یا جو وائپر جو سائفر تھا جو جس کے اوپر یہ سارا سازش سامنے آئی جو باہر کے ان کا جو انڈر سیکٹری تھا اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں جو گفتگو تھی تو وہ تو ہم نے جب ایک دفعہ منظر عام پہ لیا ہے تو سب کو پتا چال جانا تھا کہ یہ ریجیم چینج باہر سے کیا جا رہا ہے اور اندر سے یہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ زیادہ تار تو ان کی جماعتوں کو نہیں پتا جتنی بھی جماعتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں زیادہ تار تو ان کو نہیں پتا اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں سب کو دعوت دی کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ مراسلہ لیکن وہ خدای نہیں کیونکہ ان کے لیڈرز کو تو پتا تھا انہوں نے منع کر دیا شباز شریف تو اس کا پورا اور نواز شریف حصہ تھا آصر زرداری پورا حصہ تھا تو ان کو تو پتا تھا کیا ہے لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا تو اس کی زیادہ تر لوگ ان جانے میں اس سازش کا حصہ بن گیا لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو ٹاپ لیگل باڈی ہے اس کو تو کم از کام اس پہیں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ کتنی بڑی سازش ہے بہرحال انہوں نے اس کے باوجود اس کا حصہ بنے ابھی جو آگے ہم نے لڑنا ہے یہ عدالتوں میں بھی لڑنا ہے اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے اور اس کے لیے میں اپنی ساری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے اس سب کو میں وگنائز کر رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی کل انشاءاللہ ہور میں میں وکیلوں کو مل رہا ہوں ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وکیلوں کی بھی تحریک چلے جو کہ جس میں میں نے پوری شرکت کی تھی جو کہ ایک وقت پہ ازاد ادلیہ کے نام پہ جو ہماری تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور پہ میں چاہتا ہوں اس طرح کی تحریک پھر سے یہ رکھیم کھارے اور دوسری چیز یہ جو الیکشن کمیشنر ہے کبھی بھی پاکستان میں میں نے اتنا جانبدار الیکشن کمیشنر ہی دیکھا جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پچھایا جائے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجیں جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں آج اگر ملک چل رہا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کی پیسے پر چل رہا ہے اکتیس عرب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجائے وہ نہ بھیجیں تو سوچیں کہ آئی ایم ایف سے صرف چھے عرب ڈالر ہم نے کرزا لی ہے ہماری بھی بہت بڑی بیرون ملک پاکستانی ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے کہ باقی دو پارٹیز کے کیس نہیں سن رہی سپریم کورٹ نے کہا کہ تینوں کے کٹھے سنو ان کے سننی رہی اور ہمیں بار بار کٹیرہ میں کھڑا کیا ہوا ہے اور تاثر یہ دی جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی بہت غیر قانونی چیز کی ہے جو نہیں کی جو ثابت ہو جائے گا جب بھی ہمارے سب اکٹھے ملک کے کیسز سنے جائے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور پھر یہ جو ابھی شباز شریف ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ سولہ عرب روپے کے ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے وہ ایف آئینے بنائے تھے جو انہوں نے نوکروں کے نام پر پیسہ لیا ہوا ہے اب یہ اقتدار میں آکے سب سے پہلے جتنے آفیسرز انویسٹیگیٹنگ تھے ان کو فارق کر دیے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہیں بھی دنیا کے اندر کانون میں آپ جانتے ہیں کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہوتا ہے اگر آپ کے کیسز ہیں آپ کیسے اس ادارے میں مداخلت کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی کیونکہ یہ تو ایک ایف آئی ایک ڈسٹرکشن ہے اس کے بعد تو ایف آئی اے کبھی بھی کسی طاقتوار کے خلاف جرت نہیں کرے گا کیس کرنے کا کوئی بھی طاقتوار کوئی ایف پی آر ایف آئی اے نیب یہ سب ڈھریں گے طاقتوار لوگوں کے خلاف کانونی کاروائی کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ڈھر ہو گئے انتقامی کاروائی بعد میں انتقام ہیا جائے گا اس لیے اس پہ بھی میں ہم انشاءاللہ آپ سے انٹاچ ہوں گے آپ کو بھی علی زبان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ اگر ہم نے قبول کر لیا یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا سارے پرائم منسٹر جن کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا اب یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے جب شرکت کی تو کیا ہوا تھا مشرف کو دھمکی آئی تھی باہر سے اس نے ایک دھمکی دی کہ ہم تمہیں انگریزی میں we will bomb you into stone age اس نے ایک دھمکی دی ہم ان کی جنگ میں چلے گئے جس میں ہمارا لینا جانا کوئی نہیں تھا اسی ہزار پاکستانی اس میں جانے کھو بیٹھے سارا قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا پتہ نہیں پینتیس پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی سوات میں جو ہوا چالیس لاکھ در سے نقل مکانی کی تو وہ سارا کچھ ہوا کیوں کیونکہ ہمارا جو سربراہ تھا وہ پریشر نہیں لے سکا ایک دھمکی میں گھٹنے ٹیک دیئے تو ابھی بھی دھمکی ہے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیسز ہوں آفغانستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کے لیے ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے ملک کو تباہ کر چکے ہیں ہم کیوں ان کی جنگ میں پھر سے شامل ہیں اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہ کہیں ہم کریں اب روسے ہمیں تیس فیصد کم قیمت پر تیل مل رہا تھا تیس فیصد کم پر گندم مل رہی تھی ہم نے اس وقت بیس لاکھ ٹان گندم امپورٹ کرنی ہے روسے تیس فیصد کم قیمت پر مل رہی تھی آگے گیس کا پرانا کانٹریکٹ چل رہا ہے جو ہم سائن کریں کوئی پاس گیس پڑی سستی ہے تو وہ ادھر سے حکم کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہندوستان کو انہوں نے کہا ہندوستانوں کا سٹیٹیجیک الائے پھر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہماری جی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی اور ہم جو نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو آپ اوپر آپ انہوں نے پتلے بٹھا دیئے ہیں کیونکہ ان کی اربو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان سارے خاندانوں کے یہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوگئے کیونکہ وہ جو روسی ہیں جو روسی بڑے بڑے بزنسمن جن کو آلیگارکس کہتے ہیں ان کے سب کے زب کر رہے ہیں پیسے جو مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس پہ پڑے ہوئے ہیں یا ان کی جائدہ دیں تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے یہ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے تو اس لیے کبھی سٹینڈ نہیں لے گا اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں اپنے ملک میں ایک آدمی کوئی بھی آدمی زمانت پہ ہو کرپشن پہ ہے اس کو کوئی نوکری چپڑائی سے کی نوکری نہیں مل سکتی اس ملک میں اور ہمارے اوپر پرائم منسٹر اور ساری کیابنٹ تھوپ دی ہے تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے اس وقت پاکستان کے وکیلوں کی ضرورت ہے آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے اپنے ملک کی سید تخبہ ایک بار ہی ہم نے جیتا ہے بیس ساتھ ندیم شاہ ندیم ہے یا ندیم شاہ ندیم شاہ مبارک ہو آپ کو بھی تختبائی بار اسوسییشن کی جیتنے کی میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو شرکت ضرور کریں ہر جگہ اس وقت اپنی ہماری صحیح معنی میں منظم کریں اپنی بکلہ تنظیموں کو لیکن سارے اپنے ملک میں وکیلوں کو تیار کریں جو ہمارے نئی بھی ہیں جو دوسرے بھی ہیں ان سے بھی بات جیت کریں کیونکہ وہ بھی ان کو بھی خوف ہوگا کہ کرب غلام امریکنوں کے غلاموں کے نیچے اپنا ملک کا ہم ان کے نیچے اگر ہم چلیں گے تو وہ سارے ملک کو نقصاد تو اس لیے میں میں نے کہا تھا محمود خان کو اور شاہ فربان کو کہ ضرور میری آج وکلہ سے میٹنگ کروائیں اور ہم تاکہ آگے یہ جو آنے والی تحریک چل رہی ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور اسی طرح کی شرکت جس طرح آپ نے وہ بہت بڑی وکلہ تحریک پہ کی تھی جو ازادت لیا کے لیے شکریہ